پرشنا والی ساتھ دسم میں کام تم پریشن دسمہ کہتا ہے x و وائی میں ایک اینسا سمبنگ یاد کیجئے بندو xy اور بندو ایکس وائی بندوں 3.6 اور مائنس 3.4 سے سمدھہ رشد ہوں پہ یہاں پرکراک ہوئی بندو حشر subscribing اندونوں والی بندوں مائنس 3.6 وس درست ہوں اور مائنس 3.4 وس درست سرید دیدہ بندو اپنے اکس وائی بندو دیا ہے چ doctor تین ابھی بندو دید換ے ان کو کرمسہ ہمم مال لیتے ہیں جی 아니 ek در یہ دیا ہوا اسے مان دیکھوں میں بھی اور اسے اے مال لیتے اور اسے دنوں بھی مال لیتے ہیں تو ہم нам دنوں من سے مال لیا ہے اسے مال لیا ہے اہا ہم نے پی اور کے مال لیے اے اور اسے ہم統 دوں کو ضرور اللہ ہم نے بھی اب یہاں پر آگیا ہے جویدن又 کتیم ہے ومن قبل یہ معنی ہے وہ اے اور بدو میں گھنے سے سمدھورست سمدھورست کا مطلب ہوتا ہے التجم یہ سم بندہ ایسے اتنی دوری پر ہو اور بی بھی اتنی دوری پر ہے تو ہمیں یہاں پر جو سات دسملوں ایک پرشنہ والی ہے اس میں یگموں کی بیچ کی دوری نکالنا پڑتی ہے تو یہاں پر ہم سر برثم پی ایگموں کی بیچ کی دوری نکال لیں گی جو پی بندو ہے اور ای بندو ہے ان کے یگموں کی بیچ کی دوری نکال لیں گی اور پھر ہم پی بی یگموں کی بیچ کی دوری نکال لیں گی اور ان دونوں کی تلہ کر دیں گی چونکہ یہاں پر سمدھورست کہا گیا ہے تو یہاں پر ہم PA برابر PB لگ سکتے ہیں چونکہ PA یگموں کی بیچ کی دوری نکالنا ہے پھر ہمیں PB یگموں کی بیچ کی دوری نکالنا ہے اور تللہ کرنا ہے تللہ کرنے کیا مطلب ہوتا ہے بیچ میں برابر کا چن لگانا ہے تو یہاں پر پرشن امسار PA برابر PB یہاں پر ہو جائے گا چونکہ جو بندو پ ہے وہ سمدھورست ہے A اور B سے اب ہم یہاں پر یگموں کی بیچ کی دوری نکالنے کا فرمولا لگا دیتے ہیں تو یہاں پر اس کا فرمولا ہم جانتے ہیں پھر روڈ آپ تو یہاں پر روڈ ہم نے دونے طرف لگا دیئے چونکہ PA یگموں کی بیچ کی دوری نکالنا ہے اور PB یگموں کی بیچ کی دوری تو یہاں پر یگموں کی بیچ کی دوری کا فرمولا ہوتا ہے روڈ آپ X2-X1 کا whole square plus Y2-Y1 کا whole square تو یہ دونے طرف فرمولا لگے گا یہاں پر ہم سیدھے سیدھے ہی نکال جاتے ہیں PA یگموں کی بیچ کی دوری کہا ہے تو ہم PA وندو بھولیں گے تو اس اس پہلے والے میں سے اس پہلے والے کو گھٹا دیں گے اور work کر دیں گے تو یہاں پر کرتے ہی جاتے ہیں PA یگموں کی بیچ کی دوری نکال دیتے ہیں تو اس تین میں سے گھٹا دی ہیں X کو اور work کر دیا ویشن پلس کا چین لگایا اور اب اس دوسرے والے میں سے گھٹا دیں گے اس دوسرے کو تو چھے میں سے Y کو گھٹا دیتے ہیں اور work کر دیں گے اب اسی پرکار ہم P بھی جب میں کی بیچ کی دوری نکال دیں گے تو اب یہاں پر P اور B کو لیں گے تو یہاں پر اس دوسرے پہلے والے میں سے اس پہلے والے کو گھٹا دیں گے تو میں سے گھٹا دیں گے X کو اور work کر دیں گے پی جن پلس کا چین لگائیں گے اور اب یہاں پر ہم دوسرے والے میں سے اس دوسرے والے کو گھٹا دیں گے تو چار میں سے Y کو گھٹا دیا اور work کر دیا اب ہم یہاں پر اب ابھی solve کریں گے تو یہاں پر تلنا ہو چکی ہے تو اس طرح بھی root ہے اور اس طرح بھی root ہے تو ان دونوں کا یہ root cancel ہو جائے گا اب یہاں پر بچے گا root cancel ہو جائے گا تو یہاں بچے گا 3-X کا whole square plus 6-Y کا whole square اور برابر کچھن لگا کر گی اس طرح بچے گا minus 3-X کا whole square plus 4- y کا whole square تو یہاں پر اب ہم اس سے آگے solve کریں گے تو اب ان کا ہم work کر دیں گے 3-X کا whole square ہے تو اسے آگے solve کریں گے سرب سمی کا روپ میں a-b whole square تو یہاں پر ہو جائے گا یہاں پر 3-X کا اس پرکار سرب سمی کا روپ ہو جائے گا کہ a-a square plus b-a square minus 2-a b تو یہاں پر a-a square یعنی 3-a square plus b-a square یعنی minus x square تو یہاں پر ہو جائے گا plus x square یا پھر سیدھے سیدھے ہم 3-x کا دو بار گوڑا کر دیں گے تو یہاں آ جائے گا 9 plus x square minus 6x minus 2-a b 3-a اور b کی جائے گا x ہو جائے گا تو یہاں پر minus 6x آ جائے گا plus کچھن لگایا بیچ میں یہ والا ہم یہاں پر 6-y k sq کر دیں گے تو 6 کا ہو جائے گا 36 plus y square minus 12y برابر کچھن لگایا یہ والا اب یہاں پر اس طرح ہم solve کریں گے تو یہاں پر minus 3 کا ہو جائے گا plus کے 9 plus کے x square ہو جائے گا یہ minus کے x کا اور plus کے 6x ہو جائیں گے یہاں پر اب یہاں پر ہم یہ plus کچھن لگائیں گے بیچ میں آپ ان کا دو دوبار گوڑا کر دی جائے نا تو اس پر کار آتا جائے گا بار گوڑا کرنی چار minus y کا چار minus y مت رہیں گے تو یہاں آجائے گا plus کے 16 plus کے y square اور minus کے 8 y اور ہم یہاں پر دیکھیں گے برابر دونوں طرف تو اس طرح بھی plus کی نو ہے اس طرح بھی plus کی نو ہے اس طرح بھی plus کے x square ہے اس طرح بھی plus plus y square plus y square ہے تو یہ cancel ہو ہے اب یہاں پر برابر کے اس طرح کون کون بچا ہے minus 6x minus 12y یہ بچا ہے یہ بچا ہے اور یہ 36 بچا ہو ہے اب جو برابر کے اس طرح یہ تین بجے ہوئے plus 6x plus 16 اور minus 8y ان تین وں plus کا یہ minus 6x ہو جائے گا minus 16 ہو جائیں گے جو plus 16 ہیں اور یہ minus 8y plus 8y جائے جائے گا تو برابر میں اس طرح کچھ نہیں بچے گا یعنی کہ 0 بچے گا کیونکہ اس پہلے میں x اور y میں سمبند کہا ہے تو سیدھا سیدھا ہمیں سمی کران بس کو بنا دینا ہے تو یہاں پر ہم سمی کران کو بنا دیں یں کس پر یہاں پر minus 6x اور minus 6x ڈڑے آئیں گے تو یہاں ہو جائے گا minus 12x اور minus 12y سے 8y گھٹ جائیں گے تو یہاں بچے گا minus 4y اور plus کے بچیں 20 چونکہ plus 36 میں سے 16 گھٹ جائیں گے تو 20 بچیں اور برابر بچے گا 0 تو یہ بن گا سمی کران x اور y بھی سمبند اور آپ چاہیں تو اسے اور سر لکھرت روپ میں کر سکتی ہیں چونکہ تینوں میں یہاں پر 4 4 کا بھاگ چلا جائے گا تو یہاں پر 4 کا بھاگ جائے گا تو یہ بچے گا minus 3x یہ بچے گا minus y اور plus میں یہ بچے گا 5 اور پرابر میں گا minus گوڑا کر دیں گے تو چلیں بتا جائیں گے سبھی کہ minus plus کے ہو جائیں گے اور جو plus کا پہنچ ہے یہ minus پہنچ ہو جائے گا اور برابر میں 0 تو جو یہ سمکر آگیا یہ ہمارا بانسار یہ x اور y میں سمبند ہے تو آپ اس پیس کو اچھ گرہ سے با کو لائے sen ، ی ک کو جائیں با نہیں تو に